شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت کردی کے خلاف کامیاب جنگ کی ہے اور عالمی برادوی انصدادیں دہشت کردی کی اس کی کوششوں کا احتراف کرتی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ سال کے دوران پاکچین اقتصادی رہداری میں نمائیں تبدیلینا دیکھنے کو ملیں گی امور داخلہ کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کو منشیات سے پاک ملک بنانے کے لیے اقتامات کیے جا رہی ہیں فرانس میں زر جیکٹ پہنے مظاہرین نے پیرس میں دوبارہ حکومت مخالف مظاہرے کیے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اقوام متحدہ کی جینرل اسیمڈی کی صدر ماریا فرنینڈا اسپینوزا نے کہا ہے کہ یہ دیکھ کر انہیں حوصلہ ملا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے حکومت پاکستان کے عوام کا مستقبل سمارنے کے لیے کمر بستا ہے ریڈیو پاکستان کے چیف کورسپینڈن جاوید خانچدون کو آج یہ خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نیا مستقبل قربت اور بدنانے کے خاتمے اور سمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ پر مپنی ہے انہوں نے کہا کہ ملک قرصم کی طرف کامزن ہے ماریا اسپینوزا نے کہا کہ دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ایک مثالی کردار ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت کردی کے خلاف کامیاب اور موسر کوششیں کی ہیں اور عالمی برادری اس کی انصداد دہشت کردی کی کوششوں کا اعتراف کرتی ہے مزماریا نے کہا کہ پاکستان کا علاقہ امن اور سلامتی میں کردار قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان ام عمل میں انتہائی موسر کردار ادا کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے بھی مفید ہے وزیر اطلاعات انوشیات فوا چوتری نے کہا ہے کہ ملک وزیر اعظم امران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے آج لاہور میں ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روان سال پاکستان کی برامدات کا حدف حاصل کر لیا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ روان سال کے دوران چین پاکستان اقتصادی رہتاری میں بعض بڑی تبدیلیں آئیں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی اکاسی کریں گی فوا چوتری نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک کے لیے اہم ہیں اور کسی بھی ریاست کو ان کے بغیر نہیں چلائے جا سکتا امور داخلہ کے وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت ملک کو منشور سپاک بنانے کے لیے ایک تاہمات کیا جا رہی ہیں آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سمکڈکس کے خلاف پہ لا امتیاز کا اروائی کی جا رہی ہے شہریار آفریدی نے والدین اور اساتحزہ پرزو دیا کہ وہ معاشرے سے منشور سپاک بنانے کے لیے تعمیر کردار ادا کریں ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تاجر برادری کی سہولت اور مزید آمدن کے لیے اس ماہ کی 25 تاریخ سے ایک مال بردار ٹرین چلائی جائے گی انہوں نے آج لاہور میں ریلوے ہیڈکوارٹر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساتھ بڑے ریلوے اسٹیشنوں کی مرمت اور تزین و آرائش بھی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ریلوے کی آمدن بڑھانے کے تمام اقتعامات کیے جا رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان دزار نے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے ہدارے کو صوبی میں ملاوٹ کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایت کی ہے یہ ہدایت انہوں نے پنجاب کے وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری اور پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ڈائریکٹ جنرل محمد عثمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج لاہور میں ان سے ملاقات کی فرانس میں پیلی جیکٹوں میں ملبوس مظاہرین نے پیرس میں آج مسلسل دس میں اختتام ہفتہ بھی حکومت مخالف مظاہری کیے یہ مظاہریں اندن پر زائد ٹیکس لگائے جانے کے خلاف بس نومبر میں شروع ہوئے تھے ان ٹیکسوں کو بعد میں واپس لے لیا گیا تھا لیکن اس وقت سے ان مظاہروں نے بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کے شکل اختیار کر لی ہے میکسیکو کی ریاست ہیڈلگو میں اندن چوروں کی جانب سے پائپ لائن میں سورا کرنے کے بعد پائپ لائن میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کب اکیس افراد ہلاک اور اکھتر زخمی ہو گئے اس موقع پر اپنے برطنوں میں تیل جمع کرنے کے لیے درجنوں لوگ جمع تھے اور اب کوئکٹ پورٹ ایلزبت میں پانچ میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بینول اقوامی میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف اب سے دور پہلے تک سولہ ورز میں اکیاسی رنز بنایا تھے اور اس کا کوئی کلاری آؤٹ نہیں ہوا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر پراہداز ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے